کراچی کی مقامی ہٹل میں پینچنرز ونگ جسٹس ہیلپ لائن کی جانب سے سید ذلفکار شاہ کے عزاز میں تقریب ستائش اور عشائیہ کا احتمام کیا گیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جسٹس ہیلپ لائن کے صدر ندیم شیخ ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ سید ذلفکار شاہ نے بلدیاتی ملازمین اور پینچنرز کو حقوق دلوانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے ان کی بلدیاتی ملازمین کو عدالتوں سے ریلیف ملے ہیں ملک نواز اکرام خان اور سلیم مائیکل کے کہنا تھا کہ سید ذلفکار شاہ کی کال پر کراچی کے تمام بلدیاتی ملازمین اپنے حقوق کے لیے متحد ہیں پاکستان جیمن جیولرز مینوفیکچررز اسوسییشن کے چیئرمن ہومہ درشد خان صدر ٹریڈرز کے رہنوما سفیر عباس نے کہا کہ تاجر بھی محنت کشوں کی جدوجہد میں ان کے ساتھ ہیں شوکت اسٹیفن اور راشد انساری نے کہا کہ ہم سید ذلفکار شاہ کی جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہیں انہوں نے بیماری میں بھی گھر کو دفتر بنا کر کام جاری رکھا تنخواہوں اور پینشن کی ادائیگی میں جسٹس ہیلپ لائن نے بھی ہماری مدد کی ہے چار سال قبل اٹھارہ سو اسی ریٹائر اور وفاد پانے والے ملازمین کو حکومت اس سن سے ایک ارب دس کروڑ روپے دلوائے جبکہ عوامی نمائندے ایک روپیا بھی نہیں دلوا سکے اس موقع پر حارس امین بھٹی راجہ آسم شہزاد محمد نظیر شکیل احمد اور دیگر نے بھی خطاب کیا ہماری جو کمیٹی کے جو اس وقت سپریم کورٹ ہائی کورٹ سٹی کورٹس پر جتنی بھی ٹیکنگلیٹی صاحب دیکھ رہے امتاد چودری صاحب یہاں موجود ہے اور حارس امین بھٹی صاحب سمیت ابھی مسٹر مائکل ایڈوکیٹ جنہوں نے آج کی یہ ساری محفظ سجائی ہے میں سلی مائکل صاحب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج کی خوبصورت محفظ سجائی ہے شاہ صاحب آپ اپنے حوالے سے کیا آج کا پیغام دینا چاہے ہر جباد کے لیے الگ جائیں سیلری میں اضافے کے لیے الگ جائیں اوزیٹی کے لیے الگ جائیں ہم انشاءاللہ چار مانچ پوڈیشنوں میں کام کریں گے اور اس سلسلے میں اور دنیا کی تمام بلدیاتی لوگوں کی بھی ملازمین کی بھی نظر پورے صوبے کے لوگوں کی نظر اس وقت ایک بار پھر ہماری ساری ٹیم پر ہم آج پنچنر ونگ سے تقریب کا انعقاد بھی اسی لیے کیا ہے کہ آج کے دن ہم کوشک یہ کریں کہ ہم پنچنر ونگ کے تحت دوبارہ ان چیزوں کو فعال کر کے اور ان لوگوں کو واجبات دلائیں ان چھے ہزار لوگوں کے آنسوں پوچھنے کا بندبس کریں کہ جنہیں پنچنر کو مل رہی ہے لیکن واجبات نہ ملنے سے ان کے گھر مکمل نہیں ہے ان کی بچیوں کی شادیاں رکی میں ہیں بچوں کی شادیاں رکی میں ہیں اور کئی سماجی مسائل ہیں اس کے لیے آج کا جو مین جو کردار جو آج کی تقریب کا ہے وہ میور یہی ہے کہ ہم نے اب ابتدا کرنی ہے ان چھے ہزار فیملیز کے لیے کہ جو پنچنر تو لے رہے ہیں لیکن انہیں گریجویٹی کموٹیشن نہیں ملی تو ان کو دلانے کے لیے چار ارب رفیہ ہمیں درکار ہے اور یہ چھوٹا کیس نہیں ہے ایک دفعہ پھر ہم ایسی دلدل میں جو ہے گھوس رہے ہیں کہ جس میں نکلنا جو ہے تیراک کا ہی کام ہے ہر آدمی وہاں سے نہیں نکل سکتا ہم کوشش کریں گے کہ اس میں ہم نکل کے اور اس کو دوبارہ اس طریقے سے ہی کامیاب اور اللہ تعالیٰ ہو جائے ہے وہ ہماری جو دی پھوٹی ٹو پیڈیشن کی وہ کاروہ ہی بن گئے